موسیقی آپ کچھ نہیں جانتے تیمور کچھ بھی نہیں اس کی گلے میں باہیں ڈالیں ہچکیوں سے روتی بس بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی میری بھی ایک محبت تھی میں نے بھی ایک شخص کو چاہا تھا اس کے آنسوں میں گندھی آواز تیمور کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور اسے لگا اس کا دل پاتال میں جا گرہ ہو کشمالہ کو مضبوطی سے تھامے ہاتھ کسی بے جان شے کی طرح ڈھیلے پڑے تھے اس کے دل میں بھی کوئی تھا جس کے لیے وہ اس سے گلے لگ کر رو رہی تھی تیمور کو لگا شاید اس کا دل اب مزید نہ سہ سکے اور اب تھڑکنا بند کرتے اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو اس پل اس نے شدت سے خواہش کی تھی ہاں اس پل تیمور صلاح الدین نے مرنے کی خواہش کی تھی کشمالہ نے اس کی گریبت کمزور ہوتی محسوس کی تو نرمی سے الگ ہوئی تھی اور تیمور کے بے رنگ چہرے کو دیکھا جو اس وقت ویران آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا محبت کے جو دیئے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھوں میں روشن تھی وہ جیسے بجھ گئی تھی اور کشمالہ کو احساس ہوا یہ اس کے ادھورے کہے جملوں کا نتیجہ تھا یہ صح ہے تیمور اس نے ہاتھ کے پشت سے آنسوں ساف کیے تھے میں نے بھی ایک شخص سے ٹوٹ کر محبت کی تھی شاید اس وقت سے جب مجھے محبت کے معنی بھی صحیح سے پتا نہیں تھے میں نے اس شخص کو اپنی محبت کا انجام سوچے بغیر چاہا تھا اس کے لہجے میں اس شخص کے لیے موجود محبت دیکھ کر تیمور کے پیٹ میں گرہ پڑی تھی کیا اس سے خوفناک اعتراف کوئی محبوب کر سکتا تھا اور ایک وہ تھا سن بھی رہا تھا اور سہ بھی رہا تھا مگر اس نے کشمالہ کو نہ ٹوکا شاید اپنا ضبط آزمانا چاہتا تھا یا شاید اس کے دل کا حال بھی سننا چاہتا تھا جو بھی تھا قیامت تھی اور اس پر ٹوٹ رہی تھی وہ شخص مجھے نہیں چاہتا تھا مجھ سے ڈھنک سے بات تک نہیں کرتا تھا مگر ایک میں تھی اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا تیمور نے اپنے اداس آنکھوں سے اس کے آنکھوں میں موجود بیبسی دیکھی تھی کتنا خوشبخت تھا وہ شخص جسے کشمالہ زاویار نہیں چاہا تھا مگر کتنا بدبخت بھی تھا وہ شخص کہ کشمالہ زاویار اس کے پاس نہیں بلکہ تیمور صلاح الدین کے پاس تھی اس کی تھی اور اس کا دل بس اسی بات پر مغرور ہو چلا تھا اس شخص نے میرا سوچے بغیر میری پرواہ کیے بغیر کسی اور کا انتخاب کیا یہ زخم میرے دل پر تھی میں اس شخص کی جدائی میں تڑپی تھی تیمور میں نے بھی غم اٹھایا کشمالہ پلیز اور جیسے تیمور کا صبر اب جواب دے گیا تھا مجھ پر کچھ تو رحم کرو پلیز کیسی بیبسی تھی ان آنکھوں میں کشمالہ کو اپنے لفظوں کا ہیر پھیل پر ہسی کے ساتھ رونا بھی آیا تھا اس وقت وہ کیوں اس کا ضبط آزما رہی تھی وہ چانے والے پر یہ ستم کیوں کر رہی تھی میں تمہارے لیے اس شخص کے مقام تک تو شاید نہ پہن سکوں مگر پلیز میری محبت کا اتنا مان رکھ لو کہ کبھی مجھ سے اس کا ذکر مت کرنا کیسی گزارش تھی یہ کیسی التجا تھی یہ تیمور نے اس کا ہاتھ تھامتے این اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا یہ دل تمہارے معاملے میں بہت حساس ہے اسے درد نہ دو کشمالہ نے بھیگی آنکھوں سے اس کے ہاتھ کے نیچے دی اپنے ہاتھ کو دیکھا اور آنکھیں بند کرتے اس کے دھڑکنیں محسوس کی تھی